دوستو آپ نے بوشیر تو سنا ہوگا کہ اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کو مدد کے لیے کہیں سے بھی پکارو تو بہت ضرور آتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ہم حضور سلطان الاولیاء مقدوم الاسکیہ الہاز حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار قدس اللہ و صرح العزیز کا لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے مریدوں کے یاد کرنے پر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے یقیناً اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور عقیدت اور بھی مضبوط ہو جائے گی ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنین ایڈبرک اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گجارش ہے کہ ہمارے چینل حسنین ایڈبرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کتاب نگار ایزدہ میں ہے کہ حضور خواجہ حسن سرکار کے خلیفہ حضرت خواجہ صوفی الہاز احمد حسن شاہ حسنی قدس صلحہ صرح العزیز فرماتے ہیں کہ شہر بریلی میں ہمارا نیا مکان تعمیر ہوا تھا گھر میں نلنا ہونے کی وجہ سے پانی کی بہت پریشانی ہو رہی تھی اس لیے ہماری اہلیا جو حضور خواجہ حسن سرکار سے مرید تھی انہوں نے اپنے بھائی جناب عبد المجید صاحب سے کہا کہ ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ لگ با دیجئے انہوں نے مزدوروں کو بلا کر اسی دن بورنگ کا کام شروع کرا دیا پائپ زمین میں ڈالا گیا تو اہلیا یعنی بی بی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ لگ گیا ہے تو اب آرام سے پانی پینگے کیا خوب ہوتا کہ ہمارے پیرو مرشد خواجہ حسن سرکار یہاں تشریف فرما ہوتے تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے پیرو مرشد کو شربت بنا کر پلاتے اور اس کے بعد ہم سب لوگ پیتے اس وقت حضور خواجہ حسن سرکار مرشد نگر بھینسوری شریف میں آرام فرما تھے فوراں وہاں سے چل کر ہمارے مکان محلہ آزم نگر بریلی میں ٹھیک اس وقت پہنچ گئے کہ ابھی نل میں پانی صاف طور سے نکلا بھی نہیں تھا نل سے جب صاف پانی آنے لگا تو خواجہ حسن سرکار نے فرمایا کہ ہم آ گئے ہیں شربت بنا لو آپ کے حکم پر شربت بنایا گیا فاتحہ کرائی گئی اور تمام حاضرین کو پلایا گیا جو شربت بچ گیا تھا تو خواجہ حسن سرکار نے فرمایا کہ اس کی چائے بنا لو خواجہ احمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اہلیہ نے خواجہ حسن سرکار کے جانے کے بعد اپنے دل کی بات ہم کو بتائی دوستو اس واقعہ میں خواجہ احمد حسن سرکار کی اہلیہ نے صرف اپنے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ کاش ہمارے پیرو مرشد یہاں ہوتے تو ہم اس نل کے پانی سے شربت بنا کر سب سے پہلے اپنے پیرو مرشد خواجہ حسن سرکار کو پلا دے نہ کوئی فون کیا اور نہ ہی کسی کو بتایا مگر خواجہ حسن سرکار نے اپنے مرید کے دل کی آواز کو سنا اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے دوستو اللہ کے ولی سب کی بات سنتے ہیں بس خلوص دل کے ساتھ انہیں یاد کرنے والا چاہیے یہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کی شان ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے انہیں اپنی طرح بشر کہنے والے لوگ ان کے غلاموں کی جوتیوں میں لگی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خدسہ جانے کچھ پیامی ہی محض تجھ کو خدا کا جانے کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خدسہ جانے کچھ پیامی ہی محض تجھ کو خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ کتنا جانے فرش بالے تری شوقت کا علو کیا جانے خوش ربہ ارش پہ اڑتا ہے فرہرہ تیرا عزیزو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ